السلام علیکم ناظرین خیر مکتم ہے آپ کا گروئنگ کشمیر کی ٹاپ ہیڈ لائنز پی ڈی پی کے دس لیڈران و کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر درج کوویڈ پروٹوکالز کی خلاف وجزی کا الزام محبوبہ مفتی نے سرکار پر دوہرہ میار اپنانے کا لگایا الزام جمہ کشمیر کے مختلف مقامات پر بھاری برباری کا سلسلہ جاری لوگوں کو ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا سرینگر ائرپورٹ سے تمام پروازے رہی موتل برباری کے دوران کئی مقامات پر لوگ درماندہ فوج نے بڑھایا مدد کا ہاتھ شپیہ میں حاملہ خاتون کو ہسپتال پہنچانے میں ادا کیا رول بستی کشمیر کے گاندربل زلے میں مارگن کنگن میں پھسلن کی وجہ سے ایک گاڑی کا حادث آیا پیش حادثے میں چار افراد زخمی علاج مولجا کے لیے ہسپتال منتقل جمہو سرینگر قومی شہرہ آمد اور رفت کے لیے بند اگلے چوبیس گھنٹوں میں باری برباری متوقع محکم موسم یاد کا ایلٹ جمہو کشمیر میں اسکریت پسندی کم لوگ تشدد سے آ چکے ہیں تنگ ذاتی مفادات نے دنیا کو منفی تاثر دیئے ہیں لیفنن گارنن منوج سنہا کا بیان لیسی پر جاری تاتل ختم کرنی کی کوشش بھارت چین کے افواج کے درمیان ہوگی جلد میڈنگ چودوے کور کمانڈر ستح کی بات چیت بارہ جینوری کو ہوگی جمہو کشمیر میں آج کورونا وائرس کے چھے سو پچپن نئے مصبت معاملے سامنے آئے جبکہ تین مریض کی موت واقع ہوئی اور ساتھی ساتھ ایک سو باسٹھ لوگ سہتیاب بھی ہوئے دن بر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف موسیقی